اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت علا کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی اسر و لا تو اسر و تممیم بالخیر آمین یا رب العالمین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کہ بہت مشہور حدیث ہے آپ نے اکثر سکولوں میں کالجوں میں مساجد میں اور ہر ایسی جگہ پر جہاں پر تعلیم و تدریس کا کام ہوتا ہے وہاں پر لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے فرض اور فریضہ یہ دو الفاظ ہیں جی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور فریضہ کے معنی ضروری کام کے ہوتے ہیں تو گویا علم کی طلب ہر مسلمان پر ایک فریضہ ہے اس کے لیے ضروری کام ہے سادہ سی حدیث ہے لیکن ہم نے اسے بہت مشکل بنا لی ہے کیونکہ اس حدیث کو لے کر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کون سا علم مراد ہے دنیاوی علم والے اپنے کھاتے میں اس کو لے کے جاتے ہیں اور دینی علم والے اپنے کھاتے میں لے کے جاتے ہیں مسئلہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اصل میں علم کو تقسیم کر دیا ہے حالانکہ دنیاوی اور دینی علم الگ الگ علوم نہیں ہے میں جو سمجھا ہوں اس حدیث کے حوالے سے وہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ہر وہ علم جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے یہاں پر وہ علم مراد ہے اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر کے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اگر آپ الگ الگ ان علوم کو لے رہے ہیں تو یہ علم آپ کے لئے فائدہ مند ہے مفید ہے اسے حاصل کریں اور اگر آپ دینی علم حاصل کر کے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو آپ اسے حاصل کریں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان دینی علم حاصل کرے اور اللہ سے اتنا ہی دور ہو یہ بھی possible ہے اللہ کو پہچان نہ سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہا اور وہ اللہ کے بہت قریب پہنچ جائے اس کو اور دوسرے انداز سے ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم دو زندگیوں کے قائل ہیں ایک یہ دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی تو ہم چونکہ مسلمان ہیں لہذا ہم ان علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دونوں زندگیوں میں کام آئے دنیا کی گزارنے کے لیے بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے تو بہرحال جو مرضی ریزرٹ نکال لیں آپ دینی علم جو ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جسی تھی سپاہتا ہے دنیا میں بھی دنیا بھی آپ کی جب تک دین کے مطابق نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہوگی ذہن میں رکھے گا آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی دینی علوم کے سر پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ دینی علوم ہے جی دین کا علم ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے ہم اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ہم پہ کون سے فرائض جو ہیں اس نے لاغو کی ہیں ہمیں کن چیزوں سے منع کرنے کا اس نے جو ہے روکا ہے کن چیزوں سے اور کن چیزوں سے منع ہونے کا اس نے حکم دیا ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث میں نے اس لئے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مرقبات ہم پڑھ چکے ہیں چار مرقب اشاری مرقب توصیفی مرقب اضافی اور مرقب جاری ان کو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے انشاءاللہ تمہارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ میں مرقبات کا استعمال چار مرقبات ہم نے پڑھے ہیں جی چار مرقبات اشاری توصیفی اضافی اور جاری ان میں سے سمپل سا میں اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو دو مرقبات ہیں مرقب توصیفی اور مرقب اضافی یہ دونوں مرقبات جملہ اسمیہ میں مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں مبتدہ اور خبر دونوں بن کر جو ہیں یہ آ سکتے ہیں کون کام سے مرقبات مرقب توصیفی اور مرقب اضافی پہلے چند ایگزمپلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مرقب توصیفی آپ کو بتا ہے موصوب صفت کا مجموع ہوتا ہے اور موصوب صفت کو ہم کیسے پہچانتے ہیں مارفہ پلس مارفہ کمبینیشن سے یا نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن سے ٹھیک ہو کیا مبتدہ آپ کو بتا ہے مارفہ ہوتا ہے تو جب مرقب توصیفی آپ کا مبتدہ کی جگہ پر آئے گا تو مارفہ استعمال ہوگا تو گویا مارفہ پلس مارفہ کمبینیشن جو ہے یہ آپ کا مرقب توصیفی ہوگا اور یہ مبتدہ کی جگہ پر آسکتا ہے تو مصلا میں جملہ کہتا ہوں جی الولادو اسالحو اب مجھے بتائیں کہ مرقب توصیفی ہے نا مارفہ پلس مارفہ کمبینیشن مرقب توصیفی مزید چیک کر لیں واحد واحد مذکر مذکر مرفو مرفو مرقب توصیفی الولادو سالحو کا ترجمہ ہم کیا کریں گے اردو میں جب بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نیک لڑکا نیک لڑکا اب یہ نیک لڑکا میں مختلف بنا رہا ہوں اور خبر میں لا رہا ہوں موجودن یا حاضرن الولادو سالحو حاضرن نیک لڑکا حاضر ہے تو مرقب توصیفی آپ کا مبتا کی جگہ پر آ گیا اب ہمارا جملہ دو اسماع سے نکل کر پھیل رہا ہے پہلے ہم نے ایک ایک لفظ کو مبتا اور خبر کی جگہ پر استعمال کیا تھا اب ہم مرقبات کو مبتا اور خبر کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں نیک لڑکا حاضر ہے پھر مرقب توصیفی کو میں خبر کی جگہ پر لاتا ہوں مبتا میں سنگل ورڈ رکھتا ہوں زید کے بارے میں میں خبر دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں زیدن زید طالب مجتہد نکرا پلاس نکرا کمبینیشن مرقب توصیفی واحد واحد مذکر مذکر مرفو مرفو تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ زید ایک مہنتی طالب علم ہے زید مہنتی طالب علم ہے تو دیکھیں مرقب توصیفی مبتا کی جگہ پر بھی آ گیا مرقب توصیفی خبر کی جگہ پر بھی آ گیا تو ریزلٹ جو ہم نے نکالا تھا کہ مرقب توصیفی اور مرقب اضافی جملہ اسمیاں میں مبتا کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں اور خبر کی جگہ پر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں جملے تو ان پر بھی ایک نظر ڈالیجئے مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ نئی گاڑی ہے یہ نئی گاڑی ہے اب ہے کی عربی تو آپ کو بتائیں ہے ہی نہیں تو دو پارٹس میں ہم نے تقسیم کرنا ہے مبتا اور خبر میں جملے کو مبتا کیا ہوگا یہ اور نئی گاڑی خبر ہوگی اب خبر دیکھیں آپ کی نئی گاڑی مرقب توصیفی ہے مرقب توصیفی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم نکرہ ایسے کنسٹرک کریں گے گاڑی کو پہلے لائیں گے اور اس کی صفت بعد میں لائیں گے گاڑی کی عربی ہوتی ہے جی سیارہ سیارتن سیارہ چلنے والی چیز کو سیر کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے اسی اعتبار سے ہمارے ہسمان میں بھی سیارے ہیں اور عربی زبان میں کافلے کو بھی سیارہ کہا جاتا ہے سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وجات سیارتن یہ نئی گاڑی کی عربی بن گی اور مبتدہ ہم لے آئیں گے کیونکہ ہم مونس کے بارے میں مونس کی طرح اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تو مبتدہ ہمارا حاضی ہی لگے گا حاضی ہی سیارتن جدیدتن یہ ایک نئی گاڑی ہے تو اردو سے بھی آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بس اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مبتدہ اور خبر پہچاننے ہیں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا تو مرکب توصیفی مبتدہ بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی کو میں نے لکھا ہے کہ وہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے خبر بن سکتا ہے تو مثلا میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں آپ اسے یقین ہے ٹرانسلیٹ کر لیں گے میں کہتا ہوں مرفو اسم میرا بلکل شروع میں آ رہا ہے تو وہ میرا مبتدہ ہوگا خبر میں لارہا ہوں کلام اللہ اب یہ کلام اللہ دیکھیں مرکب اضافی ہے آپ کا مضاف علیہ و نام کے بغیر اراب حلقہ کنفرم اس وقت کریں گے جب اگلہ اسم مجرور ہوگا تو کلام اللہ اللہ کا کلام تو ترجمہ ہو گیا قرآن اللہ کا کلام ہے میں کہنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد مبتدہ مرفو معرفہ آگے خبر آ رہی ہے اللہ کے رسول اللہ کا رسول واحد ہے عدب کے ادبار سے ہم اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں تو اللہ کا رسول کی عربی کیا ہے رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زید زید کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں زید حامد کا بیٹا ہے زید کون ہے حامد کا بیٹا تو حامد کا بیٹا مرکب اضافی ہے حامد کا بیٹا پہلے میں ابن لاؤں گا مضاف کو اور پھر مضافل ہے ابن حامدن زیدن ابن حامدن زید حامد کا بیٹا ہے اگر آپ اردو سے عربی میں جانا چاہتے ہیں بس میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام حق ہے تو آپ کا مبتدہ کیا من رہے جی اللہ کا کلام اور حق خبر ہے ہے کی دورہ بھی نہیں ہوتی اللہ کا کلام کسٹرک کر لیں کلام اللہ اور حق کلام اللہ حق اللہ کا کلام حق ہے اب یہاں پر ایک کا آپ کو اشکال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ مبتدہ تو معرفہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ معرفہ ہے یا کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا تو معرفہ کی ہم نے پانچ قسمیں پڑھی تھی جی ایک علم پڑھی تھی علم معرفہ ہوتا ہے ضمیر معرفہ ہوتی ہے اشارہ معرفہ ہوتا ہے اسم المحصول معرفہ ہوتا ہے یا پھر علف لام والا اسم معرفہ ہوتا ہے پانچ قسمیں ہم نے پڑھی تھی تو معرفہ کی چھٹی قسم جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اب ان پانچ قسموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام جو ہے یہ نکرا ہوا لیکن جب آپ کسی نکرا اسم کو معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی نکرا کو معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں تو پھر وہ نکرا بھی معرفہ ہو جاتا ہے یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے جی یعنی کسی معرفہ کی طرف مضاف اسم جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے اگر کسی نکرا اسم کو آپ معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر کلام بھی معرفہ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف مضاف ہے تو اب مرقب اضافی جو ہے یہ معرفہ ہو گیا اور مبتدہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ معرفہ ہونا تو وہ پوری ہو گئی کلام اللہ حقن اب آپ کہیں گے پھر یہاں پر کلام اللہ بھی معرفہ ہے تو یہ تو خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور خبر تو نکرا ہوتی ہے تو خبر ہماری معرفہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے اب یہاں پر ہمارے لئے خبر کو نکرا لانا پوسیبل ہی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے تو کوئی جب مرقبات آ جاتے ہیں نا آگے جملہ اسمیہ میں تو پھر صرف مرقب توصیفی میں آپ معرفہ نکرا کا خیال رکھا کریں باقی مرقب اضافی میں معرفہ نکرا کا خیال رکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے بس جملے بنتے رہیں گے تو اللہ کا کلام حق ہے کلام اللہ حقن تو مضاف مضاف علیہ یعنی مرقب اضافی اور موصوف اور صفت یعنی مرقب توصیفی یہ ہمارے جملہ اسمیہ میں مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں اب ہمارے دو مرقبات رہ گئے باقی ایک مرقب اشاری اور ایک مرقب جاری تو اب میں آپ کو مرقب اشاری کے حوالے سے پہلے بتاؤں گا پھر انشاءاللہ مرقب جاری کی طرف چلیں گے مرقب اشاری کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ مرقب اشاری آپ کا وہ خبر نہیں بن سکتا مرقب اشاری یہ آپ کا صرف مبتدہ بنتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جی یہ طالب علم مہنتی ہے تو یہ طالب علم آپ کا مرقب اشاری ہے یہ طالب علم مبتدہ کی جگہ پر آ رہا ہے اور اس کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں مہنتی ہے یہ طالب علم کی عربی آپ کو آتی ہے پہلے ہم نے مشارعون لے تیار کرنا ہے اور اس کے مطابق اشارہ لگانا ہے حازہ کا لگ جائے گا حازت طالب علم یہ طالب علم آگے ہم خبر لے آئیں گے ہے کی طور بھی نہیں ہے مہنتی کے لئے مجتحد کا لفظ ہے مجتحدن یہ طالب علم مہنتی ہے میں کہتا ہوں کہ جی یہ گھر خوبصورت ہے یہ گھر خوبصورت ہے مبتدہ آپ کا یہ گھر ہو گیا خوبصورت خبر اور ہے کی طور ابھی نہیں ہے تو یہ گھر کی عربی پہلے مشارعون لے تیار کریں گے البیتو اور البیت مذکر ہے واحد ہے تو حازہ کا اشارہ لائیں گے اس کے لئے تو یہ بن جائے گا جی حاز البیتو اور خوبصورت جمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں حاز البیتو جمیلن اگر میرا جملہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی خوبصورت ہے یہ گاڑی خوبصورت ہے تو گاڑی میری اس سیارہ مونس ہے تو اشارہ پھر مجھے مونس کا لگانا پڑنا حازہ سیارہ تو یہ گاڑی اور پھر خبر بھی مونس آئے گی جمیلتن حازہ سیارہ تو جمیلتن یہ گاڑی خوبصورت ہے مبتدہ خبر کے رولز وہی ہیں جی کہ معرفہ نقرہ دونوں مرفو اور جن سورت کے ادبار سے مطابقت بس اب ایک سٹیپ ایڈ ہوئے کہ ہم مرقبات کو اس میں شامل کرنے لگے ہیں جی الحمدللہ تو مرقب اشاری ہمارا صرف مفتدہ بن سکتا ہے خبر کی جگہ پر نہیں آ سکتا اب رہ گیا جی مرقب جاری تو مرقب جاری جملہ اس میں ہمیں کیا بنے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک جملہ لکھتا ہوں عربی کا اس میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک جملہ لکھا جی عربی میں آشاءاللہ پہچان سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی زیدن جالسن سمپل جملہ جی زیدن جالسن معرفہ نقرہ کمبینیشن مرفو مرفو مذکر مذکر واحد واحد زیدن جالسن کیا ترجمہ ہوگا زید بیٹھا ہوا ہے زید بیٹھا ہے کوئی مرقب نہیں استعمال ہو رہا دونوں الفاظ جو ہیں مرتعہ خبر مفرد اسمہ ہیں سنگل سنگل ورڈز ہیں میری بات پوری ہو رہی ہے لیکن وہ سوال کر دیتا ہے زید کہاں بیٹھا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ زیدن جالسن فل مسجدی مسجد میں اب یہ مسجد میں فل مسجد ہی ہمارا کونسا مرقب ہے مرقب جاری تو اب آپ نے دیکھا کہ مرقب جاری استعمال ہوا لیکن نہ تو مبتدہ کی حسیت سے استعمال ہوا نہ خبر کی حسیت سے استعمال ہوا ایکسٹرہ ایر فارمیشن آئی کہ زیدن جالسن فل مسجدی ترجمہ کرتے ہیں ہم اس کا ترجمہ پہلے کریں گے کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے تو اب یہ کس حسیت سے آیا ہے نہ تو مبتدہ کی حسیت سے آیا ہے نہ خبر کی حسیت سے آیا ہے تو نوٹ کر لیں کہ مرقب جاری جو ہے یہ آپ کا جملے میں متعلق کی حسیت سے آتا ہے متعلق اور جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے تو یہ عام طور پر خبر کے متعلق ہی ہوتا ہے خبر سے ہی متعلق اسے کر دیتے ہیں زیدن جالسن فل مسجدی تو گویا اب جملہ اسمیہ کے ہمارے تین پارس ہو گئے ایک مبتدہ ایک خبر اور ایک متعلق مین پارس دوئی ہیں مبتدہ اور خبر کیونکہ یہ جو متعلق ہے یہ خبر کے ہی متعلق ہوتا ہے ایک چلی زیدن جالسن فل مسجدی تو گویا اب میں اگر آپ کے سامنے عربی میں کوئی حدیث کوئی آیت لکھوں تو آپ اس میں سے مبتدہ خبر اور متعلق کو پہچان سکتے ہیں الحمدللہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی ایک جملہ اس میں سے آپ نے بس یہ پہچاننا ہے کہ جو جار مجرور ہے مرکب جاری وہ متعلق ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک جملہ ہم آج کل تو بہت سنتے ہیں عام دنوں میں اتنا نہیں سنتے لیکن آج کل ہر بندہ یہ جملہ سنتا ہے جی وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ ہے مبتدہ خیرن خبر مینن نومی مطالق لیلی سنتے ہیں نہیں جملہ آج کل سنتے ہیں گیارہ مہینے نہیں سنتے ہیں اس مہینے سب یہ جملہ سنتے ہیں کہ اس صلاتو خیر من النوم اس جملے کا کیا درجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے یہ پچارہ موزن جو ہے گیارہ ماہ چیختہ رہتا ہے کہ اس صلاتو خیر من النوم اس صلاتو خیر من النوم لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نیند نماز سے بہتر ہے میں نے بات کی تھی نا اس دن کے ہمیں سے اللہ سے کس کس کو پیار ہے سب نے کہا تھا جی ماشاءاللہ ہمیں پیار ہے تو اقبال نے خالباً یہ کہا تھا کہ کس کدر مجھے یاد نہیں رہتے شہر بال کس کا ہے کوئی علیتی ہو تو اصلاح کر دیجئے گا کہ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے عام گیارہ مہینوں کی بات کر رہا ہوں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو اللہ سے پیار تو نہ ہوا نا اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر یہ جملہ اس کا ماننا چاہیے کہ السلاة خیر من النوم لیکن ہم جب سوئے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں نیند پیاری ہے اللہ سے پیار تو نہ ہوا بہرال جی السلاة خیر من النوم مبتدہ جو پڑھایا دیکھیں اسے اپلائی کریں معرفہ مرفوح خیرن نکرہ مرفوح معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیاں ٹھیک ہے خیر کا لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مونس بھی استعمال ہوتا ہے خیر کی مونس خیرہ کوئی نہیں ہوتی خیر ہی ہوتا ہے تو اس لیے مذکر مونس کا بھی کوئی رولہ نہیں ہے واحد واحد اور من النومی جار مجرور مطالق اس لیے قرآن وزید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ار رجالو معرفہ مرفوح جمع تو خبر بھی جمعائے گی قوامون ار رجالو قوامون مرد قوام ہے مرد نگے بان ہے ایڈمنسٹریٹر ہے جار مجرور مطالق ہو گیا مرد عورتوں پر قوام ہے اور دو وجوہات اللہ تعالی نے بیان کی کہ قوام کیوں ہیں اس لیے پہلی وجہ ہی بتا کر مو بند کر دیئے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے دوسرے پر فضیلت دے دے اور دوسری وجہ جو بیان کی ہے وہ یہ ہے اس لیے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر عمل کے اعتبار سے ذہن میں رکھئے گا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ایک روزہ آپ مرد رکھتا ہے وہی روزہ عورت رکھتی ہے تو دونوں کا اجر اللہ تعالی برابر دے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کو زیادہ ملے عورت کو کم ملے نہیں بالکل برابر ملے گا عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں لیکن اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور وجہ بھی بیان کر دی ہے اس کی تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہے اور پہلی وجہ پہ ہی زبان بند ہو جانی چاہیے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ سے پوچھیں اگر اعتراض ہے تو تو یہ بھی قرآن کے آیت کا حصہ جی مبتدہ خبر اور مطالق پھر جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک مرقب اضافی سے مبتدہ بنا کر طلب العلمی طلب العلمی کیا ترجمہ ہوگا علم کی طلب فریضت ایک ایک فریضہ ہے اب آپ کہیں گے فریضہ مونس ہے تو طلب مذکر ہے نہیں فریضہ لفظ ہے ہی فریضہ اس کو ہم مذکر بنائیں نہیں سکتے اس لئے لفظی اعتبار سے نہیں آپ نے چیک کرنا کہ جی اس پہ گولتا آئی ہو تو اس پہ بھی گولتا آنی چاہیے اس پہ آپ اپنی مرضی طلبتن لگا دیں نہیں تو جو لفظ ہے ہی مذکر یا مونس اس کو ہم ایزی ڈیزی استعمال کریں گے تو طلب العلمی فریضتن علم کی طلب فرض ہے اللہ کلی مسلمن ہر مسلمان پر اب یہ کلی مسلمن کا درجمہ میں کہہ رہا ہوں جی ہر مسلمان یہاں بھی آپ ذرا تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کول کا لفظ علف لام کے بغیر ہے اور اراب بھی حلق ہے تو مضاف بن رہے اور اگلا اسم جو ہے وہ مضافل ہے کیونکہ مجرور ہے تو گویا یہ والی کنسٹرکشن مرقب اضافی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی زبان میں قرآن میں حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کنسٹرکشن جو ہے مرقب اضافی کی کنسٹرکشن ہے اس کو بھی سمجھ لیں اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا ہر مسلمان ہر چیز ہر کتاب یہ جو ہر کے ساتھ ہم اسما کو بولتے ہیں عربی زبان میں عرب جو ہے ان کنسٹرکشنز کو مرقب اضافی کنسٹرکشن میں لے کے آتا ہے گویا وہ ہر مسلمان کے لئے لفظ استعمال کرے گا کلو مسلمن ہر مسلمان ہر چیز کے لئے آپ اسی پیٹن پر کر سکتے ہیں کلو شیئن ہر کتاب کے لئے آپ عربی بنا سکتے ہیں کلو کتاب ہر طالب علم کلو طالب ہر طالبہ کلو طالبت ہر کرسی کلو کرسی تو کل کے لفظ کو مضاف بنا کر اگلے لفظ کو مضاف علیہ کے ساتھ آپ یہ مفہوم پیدا کر سکتے ہیں تو حدیث میں چونکہ یہ لفظ استعمال ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پر اس کو ایکسپلین کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اور ظاہر بات ہے دین کا علم جب تک نہیں ہوگا میں نے جیسے عرض کیا نہ دنیا آپ کی سے ہی گزرے گی نہ آخرت نماز پڑھنی ہے سب مسلمانوں کو پتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے ایسے ہی ہے نا وضو کے بار نماز ہوتی ہے جی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ایک صاحب جو ہے مولی صاحب کے پاس گئے کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں وضو کے بار نماز نہیں ہوتی میں نے پڑھی ہو گئی آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی تو یہ دین کا علم میں بتا رہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی آپ جتنی مرضی پڑھ لیں مضوح کے بار آؤں کہیں جیسے وہ ہوگی نہیں میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی یونیورسٹی سے وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے تو یونیورسٹی کے بڑے عالی تعلیم یافتہ دو سٹوڈنٹس بھی کہیں ان کے آگے آگے جا رہے تھے تو جمعہ کی نماز پڑھ کے وہ نکلے تھے تو ان کی باتوں سے وہ کہہ رہے مجھے اندازہ ہو کہ یہ بس ان ٹائم پہ جمعہ کے وقت پہنچیں لیٹ ہو گئے تھے تو جو ان کی آپس کی گفتگوی تھی وہ یہ تھی ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا ہم وضو کے چکر میں نہیں پڑے نہیں تو جمعہ مس ہو جاتا ہمارا جمعہ رہا جانا سی سڑھا یہ وضو کر رہے لگ جان دیا تو جمعہ رہا جانا سی اب یہ پڑا لکھا انسان یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ یہ بات کر رہا ہے کہ جمعہ مل گیا شکر ہے وضو دی خیر ہے تو علم کی طلب ضروری ہے جی دین کا علم جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہو سکتا آگے بات نہیں چل سکتی تو طلب العلم فریدتن علا کل مسلمن علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے تو واپس آتے ہیں جی ٹاپک کی طرف جملہ اسمیہ میں مرکبات ہم استعمال کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی مرکب اضافی جملہ اسمیہ میں ممتدار بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں صرف مبتدار بنتا ہے مرکب جاری جملہ اسمیہ میں مطالق بن کر استعمال ہوتا ہے اور وہ خبر کے مطالق ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ یہاں تک بات کلیر ہوگی اب ایک سٹیپ میں اسی سے آگے لے کے چلتا ہوں میرے پاس جملہ جی اب میں نیچے ایک جملہ لکھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے گا اس نیچے لکھنے والے جملے میں میں نے اوپر والے جملے میں سے کیا مسکی ہے زیدن فل مسجدی کیا مسکی ہے جی میں نے جالسن مسکی ہے اور جالسن کیا ہے خبر خبر کو میں نے مسک کر دیا میرے پاس اب دو چیزیں رہ گئی ایک مبتدہ اور ایک مطالق عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ بعض اوقات جملہ اسمیاں میں خبر کو وہ ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف مطالق ذکر کر کے پورا جملہ بنا دیتے ہیں یعنی آپ سمپل آپ ہے کا لفظ لگائیں تو مجھے بتائیے جملہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا زیدن فل مسجدی زید مسجد میں ہے زید مسجد میں ہے پہلے ہم کرتے ہیں زید مسجد میں بیٹھا ہے زید مسجد میں کھڑا ہے زید مسجد میں لیٹا ہے زید مسجد میں پڑھ رہا ہے زید مسجد میں لکھ رہا ہے اب وہ جتنی بھی خبریں تھیں ساری ہم نے حضف کر دی اور سمپل متعلق کو ذکر کر دیا اور جملہ ہم نے مکمل کر دیا کہ زیدن فل مسجدی زید مسجد میں ہے بس یہ بتاتی ہے اب کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی حرض نہیں ہے تو یہ بھی عربی زبان میں جملہ بن جاتا ہے تو گویا ریزلڈ یہ نکلا کہ بعض اوقات جملہ اسمیاں میں خبر ذکر نہیں کی جاتی اور پھر اس کی جگہ پر جو متعلق ہوتا ہے وہ خبر کا کام لے دیتا ہے وہ خبر کا کام دیتا ہے اگر وہ خبر کا کام دیتا ہے تو اگر اب آپ اس کے پاس جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے جی زیدن مبتد ہے اور فل مسجدی جو ہے یہ متعلق ہے ٹھیک ہے متعلق ہے خبر ہے آپ کہیں گے خبر کہا ہے خبر محضوف ہے خبر نہیں ہے تو پھر اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ آیا ہے تو ہم اسے قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں تو گویا آپ کا جو مرقب جاری ہے یہ قائم مقام خبر اور کچھ کہتے ہیں کہ جی قائم مقام ہوتا ہے وہ ایکچولی ہوتا ہے یعنی جو قائم مقام ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں جو اصل کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قائم مقام کہنے کی بھی ضرورت نہیں اسے آپ سمپل خبری کہہ دیں تو گویا یہاں پر ریزلٹ یہ نکلا کہ مرقب جاری خبر کی غیر موجودگی میں خبر بن سکتا ہے تو میں نے سٹیپ بائز کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو چار مرقب آتے ناکسہ ہیں ہمارے توصیفی اضافی اشاری جاری ان میں سے توصیفی اور اضافی تو مختبہ بھی بن جاتے ہیں خبر بھی بن جاتے ہیں اشاری صرف مبتدہ بنتا ہے جاری نہ تو مبتدہ بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے خبر کے متعلق ہو کر آتا ہے ہاں اگر خبر موجود نہ ہو تو خبر کی غیر موجودگی میں مرقب جاری خبر کہلا سکتا ہے ٹھیک ہے ایکچولی خبر نہیں ہوتا وہ اور ایسے بے شمار جملے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے مثلا سوت الفاتح آپ کی شروع ہو رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے الحمدو اب ذرا مجھے غور کر کے بتائیں الحمدو آپ کا معرفہ معرفہ نا کیوں علیہ علام لگا ہوئے مرفوع کیسے پتہ چلا پیش کے ساتھ واحد اسم کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے تو یہ مبتا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے معرفہ ہو گیا اور مرفوع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ مبتا بن رہا ہے آگے دیکھیں الحمدو لِلَّهِ الحمدو مبتا ہو گیا اور جار پر جلور ہم نے کیا کہا ہے کیا بنتا ہے مطالق بنتا ہے نا لیکن خبر کی غیر موجودگی میں خبر کا کام دے دیتا ہے اب خبر کچھ نہیں ہے یہی کچھ لکھاؤ صرف تو آپ کیا کہیں گے اس کا تجمعہ کیا کریں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جملہ آپ کا پورا ہو گیا تو مبتا اور قائم مقام خبر یا خبر کہہ دیں قائم مقام ہے تو تو آپ یہاں پر دیکھیں جار مجرور آپ کا مرقب جاری خبر کی غیر موجودگی میں خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے الحمدو لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سوط الفاتح اب شروع ہی کیا تو تھوڑی سی آگے بھی بڑھا دیتے ہیں آگے ہے جی ایک مرقب اضافی کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے رب رب پر درہا خور کریں علی فرام بھی نہیں ہے اراب بھی ہلک ہے تو فوراں ذہن جانا چاہیے مرقب اضافی بن رہا ہے کنفرم کریں گے جب آگے مجرور ہوگا آگے مجرور ہے نہیں ہے کیسے پتا چلا اینہ کی آواز سے اینہ کی آواز جو ہے مجرور کی آواز ہوتی ہے جب ہاں سالِ مذکر کی مجرور کی آواز ہے تو یہ مرقب اضافی بن گیا رب العالمینہ تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا رب تو کنسٹرکشن ہماری رفع میں بنی تھی رب العالمینہ اب میں اس رب کو اللہ کی صفت بنا کر لانا چاہتا ہوں اس رب کو میں اللہ کی صفت کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اسم اللہ موصوف ہوا نا موصوف کو ذرا انیلائز کر لیں موصوف معارف ہے واحد ہے لفظی مذکر ہے مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہونی چاہیے معارفہ مجرور مذکر اور واحد تو رب کا لفظ واحد تو ہے مذکر بھی ہے معارفہ بھی ہے کیسے معارفہ ہے علف لام والے معارفہ کے ساتھ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں تو معارفہ ہے ایک صرف شکل رہ گئی اگر میں اس کو مجرور کر دوں تو پھر یہ اللہ کی صفت بن سکتا ہے تو میں ربوں کی بجائے رب بھی کر دیتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین تو گیا رب العالمین یہ صفت بن گیا اللہ کی تو اب اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں نہیں سمجھائی تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں اور اردو میں صفت کو ہم اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اس طرح بھی اردو میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ کم از کم آپ کو سعود الفاتحہ میں گرمیٹیکلی انیلائز کروا دوں اس کورس میں تو الحمدللہ رب العالمین آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میرے پاس اسم الرحمن مارف ہے واحد ہے مذکر ہے مرفوع ہے اگر میں اس کو بھی اللہ کی زیوت بنانا چاہوں تو اس میں کیا تبدیلی کروں تو یہ اللہ کی صفت بن جائے گا اسم اللہ اور الرحمن میں چاروں ازمارہ سے اب کیا فرق رہ گیا اسم اللہ مجرور ہے یہ مرفوع ہے تو میں اس کو بھی مجرور کر دیتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی صفت بن گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللہ کی صفت بن جائے گا لانا جاتا ہوں تو بس اعراب کا فرق ہے اللہ اسم مجرور ہے تو اسے بھی مجرور کر دوں گا تو گویا یہ بھی دو اللہ کی صفات آگئیں اور اب اس کا درجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ تمام تعریفیں الرحمن الرحیم رب العالمین اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں صفات پہلے ذکر کر لیں ٹھیک ہے نا یہاں سے جروع کر دیں صفات کوئی مسئلہ نہیں رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کے لیے ہیں یا جو کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر لیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہاں تک مکمل کر دیں بات پھر جو کے ساتھ ترجمہ کریں جو رب العالمین ہے جو الرحمن الرحیم ہے سوت الفاتح پھر تھوڑی سے آگے چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے میرے پاس ایک پیسیدہ مرقب اضافی ہے بدلے کے دن کا مالک کون سا مرقب ہے توصیفی ہے مرقب توصیفی ہے نو اشاری نہیں جاری نہیں اضافی بچا ہے اور اضافی کی پیسار میں ناکہ ہوتا ہے یہ کاکے کی جس میں آج یہ مرقب اضافی ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کاکے کی آرہے ہیں تو پیسیدہ مرقب اضافی ہے اور پیسیدہ مرقب اضافی آپ کو پتہ ہے کیسے بنایا جاتا ہے تین اسمہ ہیں یہ آپ کا مضاف ہو جاتا ہے یہ مضاف علیہ ہو جاتا ہے اور درمیان والا دونوں ہو جاتا ہے مالک مالک ہوتا ہے عربی میں تو میں مرفوع بناوں گا بھی مالکو مضاف علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے بدلے کے لیے عربی زبان میں الدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین دین اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ لفظ سنا ہوئے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے تو جزا و سزا بدلے کا دن تو بدلے کے لیے الدین مرقب اضافی میں مضاف علیہ اور دین کے لیے یوم کا لفظ ہے یوم کا لفظ اس کے لیے مضاف علیہ ہے تو مجرور ہوگا اس کے لیے مضاف ہے تو علف لام بھی نہیں ہوگا اور اعراب بھی ہلکا ہوگا تو کنسٹرکشن بن گئی مالک یومد دینی مالک یومد دینی بدلے کے دن کا مالک رجمہ پیچھے سے دیکھ لیں بدلے کے دن کا مالک اب مالک مرقب اضافی میں اصل مضاف ہوتا ہے توصیفی میں اصل موصوف ہوتا ہے اشاری میں اصل مشارن لے ہوتا ہے اب میں اس مالک کو اسم اللہ کی صفت کے دور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں اللہ واحد لفظی مذکر معرفہ اور مجرور مالک واحد مذکر معرفہ کیوں معرفہ اس لیے کہ آگے یہ معرفہ کی طرح مضاف ہے آپ کہیں گے یہ تو نکر ہے وہ تو معرفہ کی طرح مضاف ہے نا اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہوا اور اس معرفہ کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا اب ایک ہی پہلو رہ گیا کہ اسم اللہ مجرور ہے مالک کو ہمارا مرفو پڑا ہے تو میں اس کو بھی اگر مجرور کر دوں میں کہوں جی مالکی تو اب یہ مالک بھی اللہ کی صفت بن جائے گا تو الحمدللہ یہاں تک ہماری سوت الفاتحہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اب تجمہ کرنا چاہتے ہیں تو جو کے ساتھ کر لیں آسان ہے کیونکہ اتنی لمبی یہاں تک اسٹرکشن آپ کے لئے صفات کو پہلے لاتے ہو مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحمن الرحیم رب العالمین اللہ کے لئے ہیں اصل طریقہ اصل طریقہ تو یہ میٹیکلی آنیلائز ہوگی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت قرآن مجید کی سیکھ لینا ایک آیت کا سیکھ لینا سو نفل پڑھنے سے بہتر ہے سو نفل پڑھنے سے بہتر ہے علم کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دیا ذہن میں رکھے گا آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے اندازہ کریں آپ عالم علم والا اور عابد عبادت کرنے والا قرآن میں کہا ہے جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور علم رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اشارت فرمایا ہے کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں علم والے علم خوف خدا پیدا کرتا ہے تو علم ایک آیت کا سیکھ لینا سو آیات سو رکعت پڑھنے سے بہتر ہے آپ نے یہ فرمایا اور میں نے آپ کو کل بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے اور آج آپ نے سن لیا کہ آپ کی ایک اور روایت ملتی ہے مرسل روایت ہے ایک حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاءہ الموت جسے موت آگئی وہوا يطلب العلم اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اور علم حاصل کرنے کا مقصد اس کا کیا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ مولویوں کو چیلنج کرے کہ مجھے عربی آگئے تو آؤ ذرا نہیں علم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ اس علم کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے اسلام کا بول بالا کرے تو آپ نے فرمایا اب دیکھیں تنی عربی آپ کو آگئی ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان مرقب توصیفی ایک درجہ فیل جنتی جنت میں تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا صرف ایک درجے کا اتنا بڑا انام اتنی بڑی سعادت جی تو علم معمولی نہیں ہے ذہن میں رکھئے کا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے علم کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور وہ جو پانچ سوالات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے ان میں پانچوہ سوال بھی علم کے بارے میں یہ ہے کہ مازہ عاملہ فیما علمہ کیا عمل کیا جو علم تھا جو علم حاصل کیا یا جو علم تھا جو معلوم تھا جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا تو علم فائدہ بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ہی پتا ہو تو اچھا ہے کتنا زیادہ پتا ہوتا ہے اتنا پھر جواب دینا پڑتا ہے لیکن اب دنیا میں آئے ہیں ظاہر بات ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے جاننا میرے لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے جب بھی آپ گاڑی لے کر باہر سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی سڑک جو ہے وہ ونوے ہے ونوے توڑ کر آپ کسی سارجنٹ کے ساتھ اکراج ہیں اور یہ ایکسکیوز پیش کریں کہ جی مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ونوے ہے تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کا چلان ضرور کرے گا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک اصول ہے کہ ignorance of rule is no excuse چلان ضرور ہوگا آپ کا اسی خوش فہمی میں اگر ہم یہ دنیا کی زندگی گزار کر چلے گئے کہ چلو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ excuse نہیں ہوگا کیونکہ time ہوگیا اس لئے میں کوئی نئی بات شروع نہیں کر رہا ایک بات اور اس میں add کرتا چلوں کہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہو ہے کہ billy کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کبوتر کیا سمجھتا ہے آنکھیں کیوں بند کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ billy نہیں ہے کیونکہ اسے billy نظری نہیں آتی وہ کہتا ہے billy نہیں ہے حالانکہ billy ہوتی ہے billy موجود ہوتی ہے تو اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو ہر چیز اپنی جگہ exist کر رہی ہے ذہن میں رکھی گا دنیا گزارنے کا ایک سے ایک طریقہ ہمیں پتہ ہے دنیاوی طریقہ لیکن دینی طریقہ اس کے بارے میں ہم سب لا علم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر علم حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ وہ راستہ ہے قرآن کا راستہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی طرف لے جاتا ہے تو علم دللہ یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ علم کا راستہ جنت کی راستوں میں سے ایک ہے تو آپ جنت کے راستے پر چڑھ چکے ہیں آپ کم از کم یہ تیہ کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اس علم حاصل کرنے کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور اسے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ دلاللہ کل جی ہم اپنے جملہ اسمیاں کو مزید آگے بڑھائیں گے ہم نے آج جو پڑھا ہے اس میں میں پھر تیزی سے روائز کر دوں ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس کہ مرقبات کو ہم نے جملہ اسمیاں میں استعمال کیا ہے بنتے ہیں اشاری صرف مفتدہ بنتا ہے جاری جو ہے وہ متعلق خبر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جملے میں خبر موجود نہیں ہوتی تو خبر کی غیر موجودگی میں وہ قائم مقام خبر یا صرف خبر کا درجہ پا لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ الحمدللہ بے شمار قرآن میں ایسی آپ کو ملیں گی یہ کانسیپٹ کلیر رہے تو کل سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آنا مزید شروع ہو جائے گا اور دو تین لیکچرز ہمارے پاس جملہ اسمیاں کے رہے گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ فیل شروع کریں گے اور فیل انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو قرآن مجید اور آپ کے سامنے کھلے گا اور اپنے جو ہے وہ خوبصورتیاں اور اپنے وہ اجزات جو ہے وہ لے کر آئے گا تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کام کو آسان فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدکا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوبی